زلہ پنچ کے کرشن چندر میموریل گورنمنٹ ڈگری کالیج پنچ کے نیو آڈٹوریم حال میں محکمہ زراد کی چانب سے منفطہ دو روزہ نمائش و بیدارہ پروگرام کا زلہ ترکیتی کمیشن پنچ یاسین محمد چوتری نے افتادہ انجام دیا جس میں کسی تعداد میں عوام کے باشمول طلبہ و طالبات اور دیگران نے شرکت تک تیار کر زری پیداوار کے متعلق جانکاری حاصل کی اور محکمہ زراد و محکمہ زراد سے تعلق رکھنے والے کاشتکاروں نے زری شعبے میں ترقی حاصل کرنے کی قیمتی مشوروں کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی نمائش کر انہیں فروخت بھی کیا اور زری شعبے سے روزگال حاصل کرنے کی نوجوانوں کو ترغیب دی بعد ازاں زلہ ترکیتی کے بجر پونچھے یاسین محمد چودری نے شرکت کرنے والے کاشتکاروں سے زری شعبے میں ان کی ترقی کے سفر کی منازل تہہ کرنے کی ستائش کرتے ہوئے ان کو پیش آ رہی دشواریوں کو سمات کیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے واضح ہے محکمہ زراد کی جانب سے ہر مقامات پر پونچھ کر کاشتکاروں کو زراد کے متعلق جتری بھی جانکاری ہیں اور سرکار کی جانب سے چلائی جانے والی سکیمیں ہیں ان کے بارے میں شعور بیدار کیا جاتا رہا ہے اور یہ دو روزہ پروگرام بھی اسی زیمن میں منقل کروایا گیا ہے جہاں پہ ان کاشتکاروں کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو بھی زراد کے متعلق شعور بیدار کروایا جا رہا ہے جس پر مقامی عوام کی جانب سے زلہ انتظامیاں اور محکمہ زراد کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی ستائش کی جا رہی ہے مزید سلسلہ میں بات کرتے ہوئے اس پروگرام کو لے کر چیف ایگریکلچر آفیسر راکیش کمار نے بتایا کہ ان کی جانب سے ان کی ٹیم ہمیشہ ہر مقامات پہنچ کر کاشتکاروں کو اس زراد کے متعلق جتنی بھی شعور بیداری ہے اس سے واقف کرواتی رہتی ہے لیکن آج زلہ انتظامیاں کے ساتھ مل کر دیس طرح سے یہاں پہ اس پروگرام کو منعقید کروایا گیا ہے اس سے ان کاشتکاروں کو کافی اہم جانکاریوں سے واقف کروایا جائے گا میں فیف سمیسٹر سے گورنمنٹ ڈگری کالیگ پونس سے آئی ہوں آج ہم یہاں پہ ایک سیمینار اٹینڈ کرنے آئے ہیں جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے آرگنائز کر آیا ہے اس سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ہمیں بی کیپنگ ہے وہ کیسے اس کی پروڈکشن کی جاتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے اس سے اور جو بے روزدار ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ ہیلپ لے سکتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بہت سائے سٹالز دکھائے جس میں ہانی دکھائی الگ الگ اس کی جو ٹائپس ہیں وہ بتائی اور اس سے جو ہے کہ ہم جو بھر پہ بھی مطلب یہ کر سکتے ہیں سیمینار اپی کلچر پہ ہے جو ہمارا سویٹ ریولیشن لانے کے لیے نیشنل بی کیپنگ اور ہانی مشن ایک سکیم لانچ کی گئی تھی دو جار بیس میں اس کے اندر پہ مین اس کا جو ٹارگیٹ ہے ابجیکٹیو ہے وہ جہی ہے کہ بی کیپنگ کو پرموٹ کرنا ہے فارموز کی انکوم کو بڑھانا ہے روگل ہماری جو ایکانومی ہے اس کو انکوم کرنا ہے ایکالوجی کا بیلنس کو کرتے ہوئے تو اس کے اویرمیس کہتا ہے یہ دو دن کا اس کو لگوا دو سو فارموز ہمارے جس میں ہمارے کالیج سٹوڈنٹس بھی ہیں سیل فرموز کی فیمیلز بھی ہیں جس سارے اسنا پرسیمیٹ بھی ہیں جسی وزید ڈیسٹر دولمنٹ کوششن سارے نے اس کا نوکشن کیا جے کل تک چلے گا جیس لیکچر جو ہاں جی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہانی شاید ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت زیادہ میڈیشنل بیلیو ہے فیسکل پرابٹیز ہیں اس کی انٹی بیکٹیریل انٹی اوکشنرز ہیں وہ ساری اس کی ویلیوز نا پرابٹیز ہیں جہ ہر کوئی جانتا ہے تو اس کو بڑھاوا دیتے ہوئے کافی ہمارے جام پر فارموز ویر ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو جو اس کی بی ہائیبز ہوتے ہیں ان کو پیٹیاں گیتے ہیں وہ لینا شروع کیے ہیں جو ہمارے پہلے بلکل ہی نہیں تھے اب 23 ریویسٹرڈ ہیں ہمارے نیشنل کورٹل پر تو ہم ایکسپیکٹر میں گئیں کہ اس سال ہم ہم ہونڈرڈ مارٹ کراس کریں اپکلچر پونچ نے ایچ ای پی کے رہت ایک سیمینہ اورگنیز کیا فور پرسپیکٹیو اپکلچرس جو بی فارمز بلیس کریں گے یہاں پر جو اگزسٹنگ فارمز نے پلس کچھ ڈپارٹنٹ سپیچورس وہ آئے ہم نے بہت لارج گیترنگ کو اپکلچر اور فانی بی فارمک کے بارے میں بتایا کافی انٹرسٹ جاگرک ہوا ہے اور ہم امید ہے کہ اس سال ہم ہندر تاس منٹس رکھائیں گے میں سب سے پہلے حافظ محمد شاہ آپ میڈیا والو کا نائتی مشکور ہوں جو انہوں نے زمینی سطح پر جو عوام کے مسائل ہیں یا جو گورنمنٹ کی سکیمیں چر رہی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے اقوام بالا تک لفٹین گورنر تک پردان مندر نرندر موڈی تک میری آواز کو پہنچانے میں آپ نے ادا کیا اس کے لیے میں آپ کا نائتی مشکور ہوں آج صبح نو وجہ سے یہاں اگلی کرچر ڈسٹر پونشک اندر ایک پروغام رکھا گیا تھا جس میں ڈیپٹی کمیسٹر چودی یاسین صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور چیف اگلی کرچر جناب راکش شرمہ صاحب آئے ہوئے تھے تو آج بہت اہمی پروغام تھا میں اپنی ذات کی طرف سے یہ کہوں گا کہ نکتہ چینی کرنی ایک ہے تجزیہ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے تو جہاں تک سچائی ہے سچائی کو ظاہر کرنا بھی میرے لئے فرض بنتا ہے جہاں تک آج پروغام اپی کلچر کے اوپر تھا یعنی کہ مدو مکھی پالک اس کی زندگی کو کیسے بچایا جائے تو آج سے چودن سو سال پہلے اس کی وہی اللہ کی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری دی تھی یا خرجو میں بھتونی ہے شراب مختلفن الوانو فی شفاؤ لنناس مختصرا کہوں گا کہ مدو مکھی کو اللہ نے حکم دیا تھا یہ بھی ایک جاندار چیز ہے کہ آپ جا کر دور داز پہاڑوں کے اندر آپ نے چھتے بناو اور ترہ ترہ کے رس پھولوں سے لے کر آ اس کو اکھٹا کرو تو پھر جو اس رس کو اکھٹا کیا جائے گا پھر اس کو جو کھائے گا شفاؤ لنناس یعنی کہ شفاؤ ملے گی انسانوں کو تو اب یہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے ہمارے نزدیک ایک عبادت ہے تو میں بہت خوش ہوں سالوں سے اس کے پر بہت دھیان دیا جا رہا ہے دیرہ دروسہ بہت اچھا ہے میں پور امید ہوں میں نے تقریباً دوزار گیارہ سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس لائنے میں گس ہوں دوزار سترہ سے میں بی کیپنگ کرنا شروع کر دی نیشل بی بورڈ کے اندر میری ریششن ہوگی الحمدللہ اس قدر اتراؤ چڑھاؤ آتے رہے تو میں الحمدللہ اس قدر رزق حلال اچھا کما رہا ہوں اچھا شد شید دے رہا ہوں اچھی قیمت پر دے رہا ہوں کیونکہ میری یہ پرائیٹی رہی ہے کہ پیسہ کمانا الگ چیز ہے اچھی چیز مارکٹ کے اندر لے کر کسی انسان تک پوچھانا یہ میرا عبولین فرصد رہی ہے اور یہاں تک میرا حافظ محمد شاہ کی پیچان ہے میرا جو ہے ابھی فرم جو ارڈیشٹ ہو چکی ہے یونائیڈ ہیں بی کیپنگ کے اندر میری میسیز جو ہے نیشنل بی بورڈ کے اندر تو آج ہمارا یہاں سٹائل تھا میرے سٹائل کے تلے جو ہے سات قسم کی چیزیں ایسی لائیگی تھی جو خالی شاید ہی سے تیار ہوتی ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا وقتی طور لوگ شاید ہی کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شفاہ ہے ہی اس مکھی پالنے کا میں یہ کہوں گا کہ مکھی کی بقا مکھی کی بقا کے اندر جاندار کی جو ہے حیاء مزمیر ہے یعنی کہ مکھی ہے تو جاندار بھی بچ سکتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سے مدو مکھی اگر ختم ہوتا ہے چار سال کے اندر جو ہے یہ ساری کائنات کا رضام جو ہے دھرم برم ہو جائے اور یہ بھی میں کہوں گا جہاں تک مہنے پڑا ہے کہ جب قیامت آئے گی قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نیامت دنیا سے جو اٹھائے گا وہ شاید کو اٹھائے گا اور شاید کہاں سے آتا ہے مدو مکھی سے آتا اب اس کے اندر سنٹر گوریمنٹ جو ہے جو ہے بہت زیادہ اس کے بار دھیان دے رہی ہے کہ اس کی ویسے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہی ملتے ہیں اس سے پولینیشن کا کام ہوتا ہے یعنی کہ ہر پھول کے اوپر ہر فصل کے اوپر مکھی جائے گی اس کے پاؤں کے ساتھ سے جو ہے وہ نارمادی پھول آپس میں جڑیں گے اس سے فصل بڑھتی ہے جب فصل بڑھ جائے گی بے روزگاری بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک آدمی یہی کہتا ہے کہ فلانی چیز مینگی ہوگی یا راشن کا پانی کا تو مکھی کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو اس کا گوریمنٹ کے نرنے یہ ہے کہ ہر ایک آدمی مدو مکھی پالے اگر تین کلومیٹر کے اندر ایک ہی بی کی پر اگر مکھی کو پالے گا گوہ ہے کہ وہ پانچ کلومیٹر کے اندر جتنے بھی فصل سبزیاں رینے والے ان کا پولینیشنل کا کام کرے گا گوہ ہے کہ وہ ایک احسان ہو جائے گا میرے نزدیک حافظ مامنشاہ کے نزدیک جو اس کا گوریمنٹ نرنے لیا ہے مدو مکھی پالے کے لئے سکی میں لیا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ اگر ہے بھیگ پر استعماب یعنی کے آنریبل ہیں کہ وہ اس کے پر میند کر رہے ہیں تو مزید کافی ساری اس کے اندر کٹھنائیاں ہیں مر اس کے اندر میں آپ کو کہوں گا فائدہ ہی فائدہ ہے نہ صرف مدو مکھی سے صرف آپ کو بیجنس کی مکھی کی بھی کر سکتے ہیں مہم کی بھی کر سکتے ہیں پرپولیس کی کر سکتے ہیں پولن کی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد رہل جلی کی کر سکتے ہیں بھی وینم کی کر سکتے ہیں آستہ آستہ یہ ہائی سطح پر بڑی اچھی قسم کی اس کے اندر بیجنس ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے پڑے لکے نوجوان اس کا کوئی کہیں نشے میں دھوٹ ہوتا ہے کوئی کہیں پڑا ہوتا ہے کوئی پڑا ہوتا ہے کوئی depression کا شکار ہوتا ہے ان نوجوانوں سے کہوں گا اور ان بہنوں کو بھنوں نہیں بولوں گا جو بہنیں آگے پیچھے ہیں کہ کبھی کچھ ان کیاتے ہیں کہ ہمارا آسبرڈ مار گیا کوئی کچھ کہے گی کچھ کوئی کا مانگنے کا کام شروع کر دیتی ہیں دوجوان میں نے دیکھے آگے پیچھے ایسے مانگنے کا کام شروع کرتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اگلی کلچر دفتر جو ہے اس سے رابطہ کریں مدو مکھی کی لیے بہت اچھی اچھی سکیمہ ہیں ان سے وہ لاب اٹھائیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور میں اپنی طرح سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام اگر شروع کرو تو اس کے لئے ٹریننگ کا جانکاری کا ہونا ضروری ہے اگر ٹریننگ کو جانکاری نہ لوگے تو ناکامی ہو جاتی ہے میں نے تو پہلے ٹریننگ لی ہے پہلے اس کا کنسپٹ لیا ہے پھر اس کے بعد فرلڈ کے اندر گیا میں الحمدللہ سات آٹھ سات سے کام کر رہا ہوں مجھے الحمدللہ جتنا میرے ضرورت ہے اتنی مجھے یہ فارم فائدہ دے رہا ہے اور گورنمنٹی کا نائت ہی میں مشکور ہوں کہ بابا میران جی ہنی فارم جو میرا ریڈیسٹڈ ہو چکا ہے اور اس کا برینڈ بھی 247 جو ہے وہ گوگل پر سرچ کر کے آپ نکال سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس وقت جو اویلیبل ہے شاید آپ کو اچھی کوالٹی کا مل سکتا ہے اور پولر مل سکتا ہے پولر پولیس مل سکتا ہے گلکد ہنی مل سکتی ہے اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ بہت جلد ہی بابا میرا جی ہنی فارم کے اوپر جو ہے ہنی سے اچھے قسم کا جو ہے آپ کو سابن مل سکتا ہے کرنڈی بھی مل سکتی ہے جس کو مبتی کہتے ہیں بہت سارے روزگار گورنمنٹ کے پاس ہیں میں یہی کہوں گا کہ روزگاری کو ہتم کرنے کے لیے اگر آپ اپنے گھار کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اپنے برادری کو اپنے گھاؤں کو اپنے شہر کو اپنے سٹیٹ کو اپنے ہندستان کو آگے بڑھتا ہو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سکیم کے اندر آئیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور میں آپ کی میڈیا کے وساعت سے کہوں گا کہ کیونکہ کافی سارے میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مکھی دے تو میں ان کو مکھی نہیں دیتا میں پہلے چاہ کرتا ہوں کیونکہ جس آدمی کے پاس کنسپٹ ہوگا جانکاری ہوگی ان کو دوں گا تو ان کو فائدہ ہوگا نہیں تو کہیں گے غلط مال دیا یہ کیا وہ کیا تو وہ مار جائے گی بڑی اچھی اچھی سکیمیں پہلے محکمہ سے رابطہ کریں ان کے پاس سکیمیں کیا کیا ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور میری حافظ محمد شاہ کی اس وقت جو ہے میں اپنی اس سٹیج سے جو آج میلے تھا اس کی وسائل سے میں جو ہے جہاں ڈیپٹی کمیسٹر یاسین چودری صاحب کا جو میں مشکور ہوں چیف اگلی کرچر راکش صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ لفٹین گورہ مروش سینہ صاحب اور بھردان مندری نریندر مودی جی جو بھی ایپی کلچر کے لیے اچھی اچھی سکیمیں لار ہیں وہ خوش اندھ ہیں ان سے لاب اٹھانا چاہیے اور میں حافظ محمد شاہ اپنے بابا میرا جی ہنی فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے نوجوان پڑے لکھے ہیں وہ اس لائن میں آگر آتے ہیں مجھ سے جتنی ہو سکا میں ان کی مدد کروں گا ٹریننگ بھی کروں گا اور اس کے بعد ان کا کھانے پینے کا خرچہ بھی کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ نشے والے سسٹم سے آگے بیشے چوری کرنا یا اور کئی قسم کے غیر قانونی کام کے اندر جو ملفز ہو جانا اس کو چھوڑ کر اپنی خوشحالی کے لیے اپنی ترقی کے لیے میرے ساتھ جڑیں اگلی کرچر کے ساتھ جڑیں تو اس کے اندر روزگار ملے گی کیا کیا سمان تیار ہوتا ہے اگر وہ ورکنگ کا کام کریں گے وہ بھی اچھا پیسہ کمار سکتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کریں گے تب ہی میرا فارم جو ہے وہ آرکت تیار ہے اور بچیوں کے لیے بھی میرے پاس بابا میران جی ہنی فارم کے اندر بڑی اچھی سکیمیں اس کے اندر مبتی وہ تیار کر سکتی ہے سابون تیار کر سکتی ہے کریم تیار کر سکتی ہے پیکنگ کا کام کر سکتی ہے وہ جوڑے اس کی جو بھی سکیم ہوگی پورا یوگدان رہے گا اس موقع پر میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور گورمنٹرین ہند کا بھی مشکور ہوں کہ اگر ایسی سکیمیں آئندہ بھی آتی رہیں طبیق پر خوشحال ہو جائیں گے ہر گار خوشحال ہو جائے گا شد چیز شاید ملے گا کیونکہ شاید ایک ایسی چیز ہے مجھے لگتا ہے 98% انسان کے استعمال کے لیے 98% فائدہ ہے اس کے اندر تو روز مرہ کے اندر یہ استعمال ہونے والی چیز ہے ہر ایک آدمی استعمال کرتا ہے اور یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ جو نرنے لیا ہے بہت اچھا لیا ہے کیونکہ سب سے پہلے کرنسی جو آئی تھی اگر ہنی بھی جو کہا جاتا ہے آندر جانسن کو اس نے محنت کی تھی تو اس کے پر جو اکھٹا کر کے بینک کے طریقے پر استعمال کرنے کے لیے سکھا جاری ہو تو اس کے پر ہنی بھی کا فوٹو تھا یہ وہاں ہی سے شروع ہوا تھا یہاں تھا بڑھ کر ہمارا ملک ترقی کر چکا اس کو زیادہ اگر ترقی کرتے ہیں ہوشحال دیکھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے جو نرنے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیں میں بھی گورنمنٹ کے ان سکیمی سے خوش ہوں میری طرف سے میرا بابا میرا جہانی فارم جتنا بھی بے روزگار نوجوانوں کے لیے ماں و بینوں کے لیے خدمت کر سکتا میں وعدہ کرتا ہوں ان کا پورا ساتھ دیں گا تو میرا نمبر بھی آپ کے پاس موجود رہے گا کسی وقت کال کر سکتے کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے ساتھ رہے گا میں اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں السلام علیکو و رحمت اللہ و برکاتو رب رکھا